تو جب کوئی ایک شخص دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر اگر اس کو شک ہے کہ اللہ آستہ نکال پائے گا نہیں نکال پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں ان ذنبی خیر انفلہو اگر میرے بارے میں اچھا سوچے تو وہی ہیں اگر میرے بارے میں برا سوچے تو بھی وہی ہیں اس کے لئے مصمت آفرد میں حدیث ہی سمجھ سے ہے تو اگر کوئی سوچ رہا ہے اللہ راستہ نکالے گا اس کے لئے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا کیا مشکل ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ نکالے گا ہے اور یہ جو نام ہے نا الفتاح یہ خاص طور سے مشکلوں کے وقت پر آپ دعا کریں گے نا تو یہ نام سے دعا کریے مشکلوں کے وقت پر کہ یا فتاح یا الفتاح میرے لئے راستہ نکال دے جو راستے نکالنے والا ہے ہمارا رب وہ آپ کے لئے راستہ نکال سکتا ہے کوئی مشکل نہیں کئی بار نکالا ہے کئی انسان کے لئے نکالا ہے ساری دنیا ایک طرف اللہ کی مرضی ایک طرف سب مشکلیں ہونے تو اللہ پھر بھی راستہ نکالنے پر قادر ہے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے اللہ راستہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور کس کے لئے کتنا راستہ کھولنا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے الالیم ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس انسان کے لئے یہ چیز بہتر نہیں ہے کئی بار ایسا لگتا ہے انسان کو کہ میں فرض گیا حقیقت میں وہ فسانی ہے حقیقت میں وہ آزاد ہوا ہے کوئی چیز کبھی کبھی بری لگتی ہے اور وہ ہوتی ہے اچھی ایسا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے آپ نے کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن ہے اچھی دوا میڈیسین کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگ رہا ہے اچھا ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتی میڈیسین نہیں لیکن وہ ہے اچھی ہاں تو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اللہ پر بھموسا رکھنا ہے شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے